کورونا کی کیسز میں کبھی آنے پر سواسے بھاگ نے پردیش کو ٹی وی مکت کرنے کے لیے ابھیان چھیڑ دیا ہے سواسے بھاگ کی مہان اردیشک ڈاکٹر وینا سنگھ نے ٹی وی کی بیماری کو کینسر سے بزارہ خطرنات بتایا انہوں نے بتایا کہ ایک کروڑ تیس لاکھ دوز پردیش واسیوں کو لگائی جا چکی ہیں یعنی ہریانہ میں قریب آدھی آبادی کو کورونا ویکسین لگ چکی ہے اس بارے میں خاص باتشیت کی امر سہی ہوگی انہل کمار نے سواسے بھاگ کی مہان اردیشک ڈاکٹر وینا سنگھ سے آج میں ٹی وی کی آوائی دب گئی ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے اس سو میرے ساتھ ہے سواسے بھاگ کی مہان اردیشک ڈاکٹر وینا سنگھ ان سے جانتے ہیں کی کیا کارن ہے یہ سچ ہے کہ جتنی نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے وہ کم ہو گئی ہے کورونا کی وجہ سے اور دو سالوں سے ہم یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کا نمبر ون ہے کی لوک ڈاؤن تھا اور مریض ڈر رہا تھا ہسپٹل میں آنے کے لیے علاج کے لیے کی وہاں مریض ہوں گے اور میرے کو کووڈ ہو جائے گا ٹیسٹ کرانے کے لیے تو پیشنٹ کم آ رہا ہے لیکن جو ٹی بی کا اتنا بڑا فگر ہے ہماری کنٹری میں اور اس کا پورا بیک گراؤن ہے کی یہ لوک ڈاؤن ہو جائے پیشنٹ ہیزیٹیٹ ہو تو بھی اب ہیل ڈپارٹمنٹ کی ذمہ واری ہے دو ٹو دو سروے کر کے اور ٹی بی کے مریض کو نکال کے علاج کریں اس کا بریف لی میں آپ کو بتاتی ہوں دو ہزار اٹھارہ میں ڈبلو ایچوں نے اپنے پردان منتری جی کے ساتھ میٹنگ کری تھی اور انہوں نے سمجھایا تھا کی انڈیا میں انڈیا نمبر ون ہے جہاں میکسیمم نمبر آف ٹی بی کیسز ہیں اور میکسیمم نمبر آف ٹی بی کیسز ہیں اور میکسیمم نمبر آف ٹیٹس آر انڈیا دیو ٹو ٹی بی اور ٹو تھو تھاؤوزن ایٹین میں لگ بک ہر روز پانچ لوگوں کی جان جاتی ہے اور اگر انڈیا نے قدم نہیں اٹھایا تو ایک بہت بڑا اپیڈیمک ہو جائے گا ہمارے ماننیہ پردان منتری کو یہ بات سمجھ میں آگی اور جو ایس ڈی جی کو گول تھا جو نیتی آیوگ سے ہوتا ہے کہ ٹوینٹی تھرٹی تک ٹی بی کو بلکل ختم کر دیں گے سر نے بولا کہ نہیں ہم تیس کا انتظار نہیں کرنے والے اور دو ہزار پچیس میں ہی اس کو کمپلیٹ کر دیں گے اور اس فیصلے کے بعد یہ سمیٹ ویجان بھون دلی میں ہوا تھا اس کے بعد ایک فائیو ہنڈرڈ کروڑ کا بجٹ سپیشلی ایرادکیشن اور ٹی بی کے لیے الوکیٹ کیا تھا ہمارے فائنانس منسٹر شریف عرن جیتلی نے اور جو ٹی بی کی الیمینیشن اور ٹی بی کا جو بھاگ تھا ایک کمپلیٹ چینج آ گیا ایک نکشہ پوٹل بن گیا نکشہ پوٹل بن گیا نکشہ پوٹل بن گیا اور شہر مینز ٹی بی کا روگ نکشہ پوٹل پہ سارا وہ سوفٹ ویر بنائیا گا سارے سٹیٹس میں فنکشنل ہے ٹی بلٹس پروائیڈ کری پورے ہم نے بھی ہریانہ میں چار سو آٹھ ڈسٹیبیوٹ کرے اپنے ورکرز میں اور ایک ریولیوشنری کام ہوا ہے تب سے نمبر ون فری ڈائیگنوستک دیتے ہیں ہم اس کے اندر سی بی نیٹ ایک نئی مشین ہے ہمارے چالیس پرسنٹ کیس ٹی بی کے ڈائیگنوز ہوتے ہیں ایکس رے سے اور باقی ہم سپوٹم انالیسز پہلے کیا ہوتا تھا لیتے تھے کلچر کرتے تھے ایک ہفتہ انتظار کرتے تھے پھر ریپورٹ آتی تھی پھر ٹی بی کا علاج شروع ہوتا تھا بچ سی بی نیٹ مشین آنے سے اسی دن سیمپل لیا جاتا ہے جس کی ریپورٹ ایک گھنٹے میں آ جاتی ہے پلس اس کی سینسٹیوٹی ڈرگز کی کون سی دوائی دیں گے جس سے اس کا اچھا آؤٹکم نکلے گا وہ اسی ایک گھنٹے میں پتا چل جاتا ہے تو جس دن مریض آیا ہے اسی دن ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اور فری ٹریٹمنٹ ملتی ہے ہر سرکاری ہسپٹل میں اور ہم نے تو اب پرائیوٹ ہسپٹلز میں بھی جا کے اپنی ٹی بی کی دوائیاں رکھ دی ہیں ہم نے اپنے سپوٹم سی بی نیٹ کا لگ بھک تین سے چار ہزار ایک ٹیسٹ کا کاؤسٹ ہے جو فری کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا مریض پرائیوٹ کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے ہم اس کا فری ڈائیگنوسٹک کرتے ہیں تیسری چیز جیسے ہی نکشہ پوٹل پہ انٹری ہو جاتی ہے اسی وقت سے اس کی پینشن شروع ہو جاتی ہے پانچ سو روپے مہینہ جو اس کے ڈی بی ٹی اس کے آدھار لنکڈ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یہ دوائی جو ٹی بی کے دوائی جب مریض لیتے ہیں تو اس وقت سائیڈ افیکٹس بھی اس کے ہوتے ہیں لیور پہ افیکٹ ہوتا ہے تو انویسٹگیشنز بار بار کرانی پڑتی ہے وہ بھی اگر مریض نے کہیں باہر سے کروائی ہے ویسے تو سیول ہاسپٹل میں ساری ہو جاتی ہے لیکن اگر باہر سے بھی کروائی ہیں اس کا بھی ریمبرسمنٹ ہو جاتا ہے ایک اور سٹیپ جس نے ٹی بی کا انفرمیشن دی ہے چاہے پرائیویٹ ڈاکٹر ہو لاب ٹیکنیشن ہو آشا ورکر ہو اس کو اسی وقت پانچ سو روپے کا انسینٹیو ملتا ہے اور اگر دوائی کمپلیشن آف ٹریٹمنٹ پانچ سو روپے تب دیا جاتا ہے اور ڈرگ ریزیسٹن ٹی بی ہوتی ہے جو ریگولر ڈرگ سے نہیں ٹریٹ ہوتی اس کا انفرمر انسینٹیو ایک ہزار روپے ہے اور کمپلیشن آف ٹریٹمنٹ پانچ ہزار روپے ہے اس میں بھی پہلی کیا ہوتا تھا کہ پرائیویٹ کا ٹی بی کا علاج الگ ہوتا تھا گورنمنٹ میں آلٹرنیٹ ڈے ڈاٹ سسٹم چلتا تھا اس سب کو چینج کر کے جو پرائیویٹ کا علاج ہے وہ یہی ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کی ڈرگز فریلی ہمارے کو آویلیبل ہے ڈرگ ریزیسٹن ٹی بی ایک بہت خطرناک یوگ ہے روگ ہیں جس کا آپ سوچئے کہ کینسر سے بھی برا اثر ہوتا ہے اگر ایم ڈی آر کا پیشنٹ ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ اپنے لائف ٹائم میں دس لوگوں کو اور انفیکٹ کرے گا جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے اس کا بھی پہلے دو تین سال پہلے انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ ہوتا تھا لیکن اب اورل ریجمن بڈاکویلن بہت مہنگی دوائی ہے فریلی آویلیبل ہے سارے ہمارے ٹرشری سینٹرز میں میڈم ہریانہ میں ٹی بی کے کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں کیا کارم ہے اور ابھی تک ہریانہ میں کتنے ٹی بی کی کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں کیسز نہیں بڑھے ہیں ڈائیگنوزس بیٹر ہوا ہے اب ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہم پچھلے دو تین سال سے اگر ہم نے ٹی بی ایلیمنیٹ کرنا ہے ختم کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کی ڈو ٹو ڈو وزٹ کریں نکالیں اگر کسی کو بخار ہے خانسی ہے اور اس کے علاوہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف لنگز میں ٹی بی ہو پورے باڈی میں بہت سارے جسے ہڈی میں ٹی بی ہو جاتی ہے بچوں کو لنف نوڈز کی ہو جاتی ہے ویمن کو گائنی کی ہو جاتی ہے تو ٹی بی بہت انکو وہ کرتی ہے ڈو ٹو ڈوڈوڈ سروے کر کے مریض کو بہر نکال رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو ٹی بی بڑھا نہیں ہے ڈائیگنوزس اور ٹریٹمنٹ پیٹر ہوا ہے میڈم اس ہمیں ہریانا میں کتنے ٹی بی کی کیسی ہیں ہمیں ہر سال اور میرا جو تجربہ رہا ہے کی سی تی دی جو ہمیں نمبرز دیتی ہے وہ آل موسٹ اکیورٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک ایوالوینگ پروگرام ہے پشلے سال ہمیں 83,000 کا ٹارگٹ ملا تھا اس سال ہمیں 92,000 کا ملا ہے جس میں ابھی ہم دسپائٹ دی پانڈمیک اور مریض کا مارے ہیں ہم 41,000 کو ہم ڈائیگنوز کر چکے ہیں ٹریٹمنٹ پہ ہے دی بی ٹی ان کا چل رہا ہے ابھی تک سٹیٹ میں ہم نے 53 کروڑز دی بی ٹی جو پینشن ہے ڈس برز کر چکے ہیں اس سال میں ہم آلیڈی دس کروڑ کر چکے ہیں اور دور سروے ہمارا بہت اگریسیولی چل رہا ہے بڑھا نہیں ہے ہمارا ڈائیگنوزز مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ بیٹر ہو گیا ہے ایک چیز اور نئی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر جیسے جہاں پہ فیکٹریز ہیں جہاں پہ برکلن ورکرز جہاں اپنے یہ اینٹ کے بھٹے ہوتے ہیں انڈسٹریز ہیں آفیسز ہیں وہاں پہ بھی ہم آویرنس لا رہے ہیں ٹی بی کی ان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لکھو وہاں پہ ٹی بی مکت آفیس ٹی بی مکت فیکٹری جسے ٹی بی کیچ کرے اور جیسے کووڈ کے اندر آروجی سیتو اپ تھا ویسے ہی ٹی بی میں ایک آروجی ٹی بی آروجی ساتھی اپ ابھی انسٹال ہوا ہے جس کے اندر مریض اس ٹیپ کو ڈاؤنڈوڈ کر لیں اور اس میں کچھ ڈیٹا فیڈ کر لیں اس سے ایک رف ڈائگنوزز ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ بھی مل جاتا ہے کہ اس کا نیوریسٹ کونسا ڈائگنوزٹک سینٹر یا ہسپٹل ہے جہاں جا کے وہ علاج لے سکتا ہے تو یہ ایپ بھی ڈال دیا ہے تو ٹی بی کا ڈائگنوزز بیٹر ہوا ہے کیسز زیادہ نہیں بڑھے ہیں میڈم جس طرح بھی آپ نے ٹی بی کے لیے بتایا کہ پردیش کو ٹی بی مکت کرنے کے لیے سواستو بیواغ نے ابھیان چھڑ دیا ہے تو کرونا ماماری کو بھی لے لیتے ہیں کہ کرونا ماماری کو مکت کرنے کے لیے ہریانہ کو ابھی تک کتنی ویکسین لگائی جا چکی ہے اور اس سے آنے والے سمیں میں کیا اثر پڑے گا ہریانہ نے ویکسینیشن بہت اچھے سے لگائی ہے بہت سپید سے ایک تو سپید ٹائمنگ بھی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت پپلیشن کو کبریج کیا ہے ہم ابھی تک 1 کروڑ 30 لاکھ لگا چکے ہیں اور اس کے اندر جو انڈکیٹڈ ہوتا ہے more than 18 years is the criteria تو لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں لگ بھگ more than half population کو ہم لگا چکے ہیں first dose اور second dose بھی complete ہو aggressively کام کر رہے ہیں تیسرا پہلے WHO نے کانٹرائنڈکیٹ کیا تھا کی پریگنٹ ویمن اور لیکٹیٹنگ جو دود پلاری ہیں وہ لوگ نہیں لگائیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس ایک مہینے سے پورا ڈیٹا اور ورکا پا گیا ہے کی پریگنٹ ویمن اور بریس فیڈنگ کو بھی اس میں کبر کرنا ہے جو ہم ہریانہ میں بہت aggressively کر رہے ہیں اور first dose تو ہماری بہت اچھی لگی ہے لیکن ہم first dose سے نہیں جب تک ہماری دوسری نہیں لگتی ہم سی ایس نے continuously گورنمنٹ آف انڈیا سے in ٹچ رہے تو ہریانہ میں ویکسین جو باکی شاید پردیشوں میں پرابلم رہی ہو ہمارے کو فر بھی بہت اچھی سپلائی ملی ہے اور اچھی بات یہ ہے کی ہمارے سیول سرجنس کو ہم نے انسٹرکشن دی تھی کی آپ سٹاک آؤٹ کرو جتنا آیا ہے اتنا لگا دو ختم کرو اور اس وجہ سے ہماری ویکسین اب تو بہت اچھی ماترہ میں آویلی شورٹیج نہیں ہے اور اس سے پہلے کیوں کی ہم سٹاک آؤٹ کرتے تھے تو ہماری کبریج بھی بہت اچھی ہوئی ہے سو ہوفلی ان کمی ٹائمز تشو ریلی ہلپ اس یہ تھی میرے ساتھ سواست ویواغ کی مہا نیر دیش ڈاکٹر وینا سنگھ انہوں نے بتایا کہ ٹی بی بیماری کو پردیش سے مکت کرنے کے لیے سواست ویواغ نے ابھیان چھیڑ دیا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ کرونا ویکسین پردیش کی قریب آدھی آبادی کو لگ گئی ہے انیل کمار ٹوٹالیو چندگار